اور اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ بلوجستان روایتوں کا امین ایک صوبہ ہے بلوجستان میں بسنے والی تمام اقوام کی روایت ہیں ان کی ویلیوز ہیں ان کی شناخت ہیں ان کی ثقافت ہیں اور جب کسی سوسائٹی میں یہ روایت آ جاتی ہے تو ان کو کئی سالیں لگتی ہے کئی سال لگتے ہیں اس میں اور کئی نسل آگے جاتی ہے تب وہ سوسائٹی میں روایت قائم ہو جاتی ہے ان کے ویلیوز بنتے ہیں اور جب سوسائٹی میں ان ویلیوز کی خلافرزی ہوتی ہے جب ان ویلیوز یا اقدار اور روایت پامال ہوتے ہیں تو وہ سوسائٹی وہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے وہاں پر پھر تشدد آ جاتا ہے وہاں پر پھر بہت سارے مسائل سماجی لحاظی آ جاتے ہیں لہذا بلوجستان یونسٹی کا جو مسئلہ ہوا ہے وہاں بھی ہماری روایت پامال ہوئی ہے یا پامال کی گئی ہے ہماری ویلیوز پر وار کیا گیا ہے تو یہ اس حوالے سے ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے بھی اس کی مضمت کرتا ہوں اور دوسری بات جو یونسازی اور تنظیمزازی کے حوالے سے بھی مجھے فخر ہے کہ میں آج یہاں پر ہوں اور میرا تعلق جہاں میں نے پڑھا ہے بلوجستان یونسٹی سے اور وہاں ایک ذمہ دار اسٹڈنس آرگونیزیشن کا میں ایک مرکزی سیکرٹری جنرل رہا ہوں آزارہ سٹڈنس آرگونیزیشن کا تو ہماری تربیت بھی بلوجستان یونسٹی میں ہوئی ہے جس طرح ہمارے سارے دوستوں نے کہاں میں اس کا دفاع کرتا ہوں کہ وہاں پر جو تنظیمیں ہوتی تھی تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ نظم پیدا کرنا ہم پہلے سطح پر اپنے اسٹڈرنس میں اپنے آرکان میں نظم پیدا کرتے تھے وہ نظم ہماری تنظیم کے اندر ہوتی تھی اور اسی نظم اور ڈسٹیپلین کو ہم یونسٹی کے اندر لاتے تھے کہ یونسٹی میں ایک نظم کس طرح ہو ڈسٹیپلین کس طرح ہو اور اسی طرح اسی ڈسٹیپلین اور نظم کو بیرست ایک ذمہ دار اسٹڈنس آرگونیزیشن ہم لوگ اپنی سیسائٹی میں لے جاتے تھے تو ہم لوگوں کا کام ہی نظم پیدا کرنا تھا آج جو بدنظمی وہاں پر ہو رہی ہے اور خصوصاً جو اخلاقی بدنظمی ہو رہی ہے وہ قابل گرفت ہے اور اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اگرچہ کلاسز ہو رہی ہے لیکن وہاں پر تاریخ نہیں بتائی جاتی سکائی نہیں جاتی تاریخ ثقافت پر بات نہیں ہوتی ہماری زبانوں پر بات نہیں ہوتی ہماری ویلیوز پر بات نہیں ہوتی عورتوں کے احترام کے حوالے سے جو ہماری رواہتیں اس پر جو ہے اسٹرس نہیں کیا جاتا اس پر بات نہیں ہوتی اس پر سرکل نہیں لگتے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ذمہ داری اسٹرنس آرگونیزیشن کی تھی وہاں سے جو ہے وہ ذمہ داریاں جو ہے ہمارے اسٹرنس سے لیے گئے ہیں اس وجہ سے یہاں یہ ماحول پیدا ہوا ہے اور دوسری بات جس طرح ہمارے حکومتی ارکان نہیں کہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے حکومت کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں پر بد انتظامی ہوتی ہے بد نزمی ہوتی ہے اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور جو نوٹس سیم صاحب نے اس حوالے سے لی ہے وہ بلکل اس کی رپورٹ جو بتایا گیا جس طرح دینیش نے کہا اس کی رپورٹ بھی سامنے آئے گی اور جہاں سے ہاؤس کی بات ہو رہی ہے ایک قابل احترام ہاؤس ہے اگر یہاں سے کوئی کمیٹری بنتی ہے تو اس میں بھی مزائقہ نہیں میں ایک بار پھر جو یونیورسٹی میں جو ہماری روایت پامال ہوئی ہے اس کی میں مزمت کرتا ہوں بہت شکریہ ہوں